بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کسی ہیں اللہ کی شکریہ میں بھی ٹیک ٹاک ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لئے تائے دل سے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں اچھی سہت و تندرستی کے ساتھ زندگی دیں آمین سبح مآمین تو جی سب کے لئے اچھا سوچیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ساتھ اچھا کرے گا ہمین سب کے لئے گھروں میں کمی پیشی تو نہیں ہے سب یہاں پہ بیک خول رہی ہوں میں بہیک رہی ہوں میں نے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لہتی ہے بے بیگ کیسے تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ کیا رکھا ہے دیکھ رہتی ہوں میں یہ ہے فولڈر رکھا ہے اس میں بے 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 بیا اور اسے ساتھ کپڑے رکھیں ایک یہ اولا فولڈر ہے یہ یہ تولی آئی ہے یہ تولی آئے ہیں یہ مال ہے بے 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 اچھا یہ جو سوٹ ہے نا یہ سے ہوتے ہیں بے بی بابا دونوں میں چل جاتے ہیں اب یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اس کی جو ہے کیا رضا بندی ہے ہم تو دونوں اس میں خوش ہے بس اللہ پاک نے ایک اولاد اتا فرمائے اور جن کے اولاد نہیں ان کو بھی اولاد اتا فرمائے اور کافی دنوں کے بعد ہے نا میں یہ بیک دیکھ رہی ہوں اس میں ان کے بعد اب یہ بیک بن رہا ہے اور یہ بڑا پیارا سا ہے یہ سب کچھ بڑے میں نے تیاری کریے میں تو ابھی تک گئی نہیں ہوں میں نے کوئی اسی چیز نہیں دی ہے یہ بچے کے پور پورے سوٹ ہے اب تو سر چیز ریڈی منٹ مل جاتی ہے پہلے جو ہمارے بچے ہوا کرتے تھے نا تو تب تو جیسے گھر کے اندر بنتے تھے کولڈر بھی اس میں لیس لگتی تھی اور نیال چے لنگوٹے بنتے تھے آتا جہاں پہ بچوں کی جو ہمارے کپڑے رکھ دی ہے اور بس سوڑے رکھے ہیں جو کام آئیں گے لازم ہے تو تین تو رہنے ہی پڑتا ہے ہوسپٹر سی سیکشن والوں کو اور باقی جو نورمل ہوتے ہیں ہم دکھا ایک دن میں ہی چھٹی ہو جاتی ہے یہ بیک بھی کنیا نے ان لائن مانگایا تھا اچھا اس والی جو نا پوکٹ میں اس نے رکھا ہے یہاں پر ریشو سکریم ہے اور یہ ہے وائٹس وائٹس ہے ہوسپٹ ہے اور یہ زیرا سائز کے پیمپر ہے یہ رکھ دی ہے اچھے کیونکہ پوراں مانگتے ہو نرسری والے نا پیپل مانگتے ہر چیز ہونی چاہیے اور شہد جو ہے ڈاکٹر منہ کر کے شروع میں بعد میں ہم چٹا دیتے ہیں یہاں پر دوسری بیک میں جو ہے نا یہ یہ ہے شیمپو لوشن پاورڈر اور سابون ہے مہرسٹی کے تو یہ بڑی ضروری ہوتی ہیں بچوں کے لئے اس میں کیا آگیا ہم بڑی اچھی خوشبو آری پورڈر ہی نا اچھا اس کے اندر فیڈر ہے نیل کٹر سکیچی ہے بچی کی بس یہ چیزیں ہیں تو باقی جو ہے نا یہ سماک مکال دیتا ہے یہ رکھ دیا ہے یہ گھر میں کام آئے گا بچوں کی شوز رگ رہے ہیں تو وہاں پہ کام آتے نہیں ہیں بچوں کی کپڑے رکھ رہے ہیں ایک دوسرا بیگ ہے وہ سٹرول میں رکھ دیا بچوں کا بس اللہ پاک ساتھ خیرے سے یہ وقت لائے اور ساتھ خیرے سے سارے کام ہو جائے ماہوں کی دعا ہوتی ہے اللہ پاک اچھے کامیں آسانی کریں اور ساتھ خیرے سے فارق کریں آمین تو جی یہاں پہ میں آپ کو یہ ماہ میمی کی ریش کریم دکھا رہی ہوں یہ ریش کریم بہت ہی بہترین ہے بلکل نیو برن بیبی ہوتے ہیں ان کے ذرا سی لاپروائی سے ان کے ریشیز ہو جاتے ہیں اور بچوں کے بہت تکلیف ہوتی ہے بچے تو نہیں بتا سکتے ہیں مگر ان کی کیر کرنا ماہ کا کام ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو جو ہے ریشیز سے بچانے کے لیے بھی بہت اچھی کریم ہے اور جب بھی آپ پیمپر بچے کا پناہ رہے ہیں ہلکی سے لگا دیں اس کے بعد پیمپر پناہ دیں اس کو میں آپ کو کھول کے بھی دکھا رہی ہوں بہت سلائم سی کریم ہے اور اس کو اگر آپ کو منگوانا تو آپ منگوا سکتے ہیں ماہ میمی کی ریش کریم آپ اپنے بیگ میں بھی رکھ لیں کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے تو یہ کریم جو ہے کافی دن چلتی ہے دوسرا یہ ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہربل ہے اور بچوں کی بہت ہی کام آنے والی کریم ہے تو جی آج صدف کا فون آیا تھا کہ بھابی ہم لوگ ہیں نا آپ کے گھر آ رہا ہے ان کی بہن آئیے ماشاء اللہ کینیڈر سے تو ایک مہینے سے صدف جو ہے کراچی میں یہ بچوں کی چھٹیے بھی ہیں تو وہ ان کی بہن ایک مہینے کے لیے آئی اپنی امی سے ملنے کے لیے ان کی امی کی بھی طبیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ دعا کرنا کہ اللہ پاک ان کو صحت انسیتہ کرے اور بس بچیوں کا تو نصیبیں کہیں سے کہیں لے جاتا ہے تو ابھی میں سوچی تھی کہ میں جلدی جو ہے نا کیا ایسا کروں کہ بس کچھ جو ہے نا ان کے آگے لازمی باتیں میں مان آتا تو ہم کچھ نہ کچھ تیاری کرتے ہیں اور بس ایک گھنٹے میں مجھے جو ہے نا کچھ نہ کچھ تیاری کرنی تھی تو میں نے جلدی سے جو ہے نا میکرونی سوچی میں ان کے میکرونی بنا لیتی ہوں بچے بھی کھالیتے ہیں ماشاء اللہ ان کے ایک بچے ساتھ آئی ہے ایک بیٹا ان کے ساتھ آئی ہے تو وہ بیٹا جو ہے وہ تو نہیں آیا تھا ہمارے گھر وہ صدف کے گھر تھا اور اتنی دور سے ملنے کے لیے آ رہی تھی تو ایک بہت بڑی بات ہے کنانچے سہدرباد ملنے کے لیے آئیں تو بہت اچھا لگا مجھے تو میں کہہ رہی تھی کہ کھانا کھالینا مگر انہوں نے کہا نہیں بھاوی ہم کھانا ہونا کھا کے بس ہم آئیں گے بس ملنے کے لیے آ رہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کوئی کوئی مہمان آیا اور بغیر کھائے پی چلے جائے تو ہمیں تو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو یہاں پہ بس میں نے میکرونی کی دو پیکٹ لیا ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا اور دو پیاز میں نے لے کے نا آئل ڈال کر اور اس میں میں نے جو ہے اس کا ہلکا سا براؤن کروں گی تو میں تو سوچی تھی کہ میں جلیل دی کیا کچھ بنا لوں مگر یہ ہے کہ آپ بہت جلدی رہی تھی وہ یعنی مطلب انہوں نے جیسی فون کیا اس کے فون ایک گھنٹے بعد ہی جو ہے نا وہ آ گئی تھی تو ابھی جو ہے بس میں نے پیاز ڈالی تھی تو گیس چلے گئی تو ابھی میں نے سلینڈر اون کر آئے اور پیاز جیسی ہلکی سا کلر آنا شروع ہوا تو میں نے اس کے اندر ادھر اگلیسن کا پیس ڈال دیا دو چمز اور یہاں پہ جی ڈال رہی ہوں میں دو عدد میں نے اس کے اندر اڈال رہی ہوں اور بس گھر میں بھی آپ جو ہے نا جلیلی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تو دوپیر کو جو ہے یہ تکہ مگایا تھا اور میں نے سوچا کہ جلیلی سے جو ہے نا اس کو میں اس کی بوٹی نکال لیتی ہوں تو تکہ میکرونی بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پائن ڈال دیا تاکہ ٹاماتر جو ہے نا تھوڑے سی گل جائیں ڈھککن ڈھککے میں اس کو تکہ بند چار پانچ منٹ اس کو میں جو ہے نا اس طرح پکاؤں گی میکرونی جو ہے وہ گل چکی میں نے اس کو دیکھ لیا تھا اس کا پانی جو ہے نا میں نکال رہی ہوں سارا پانی نکال لوں گی تھوڑے سی اس پانی جو ہے نا سیکھ اندر رہنے دوں گی تاکہ یہ تھوڑی جوسی بنیں بلکل راہ میں نہیں بنانی اس کو میں نے ڈھککے رکھ دیا تاکہ تھوڑی سی کسر ہے نا وہ باپ میں آ جائے تو جی بس جلدی ہلدی میں جو ہے نا آپ یہ بنا سکتے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اپنا دماغ جو ہے نا وہ لگانا پڑتا ہے یہاں پہ میں نے آدھا چمچ ہلدی ڈالی ہے دھنیا ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اور کٹی ہوئی لال مرشی ڈالی ہے اور اس کے اندر بھونہ اور پیسہ ہوا میں نے ڈالا ہے سفیز زیرہ اچھا بھونے کا جو زیرہ ہوتا نا وہ اس کا الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے اور ویسے ہم جو اگر زیرہ کٹی ڈالتے ہیں اس کا الگ ٹیسٹ ہوگا یہاں پہ جو ہے یہ تقریباً ہے نا ایک بڑا ٹکہ تھا تو اس کے میں نے اس طرح سے جو نا پیسز بنا لیے تھے اور اس کو میں نے ڈال دیا اچھا جی یہ جو نا مسالہ اب اپنے گھر میں اس طرح بنا سکتے ہیں بزار کا جو مسالہ ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے اندر سپائسی ہوتا ہے اچھا زیادہ تر لوگ جو نا زیادہ اتنی مرچے پکھانا پسند نہیں کرتے تو آپ ایسا جیسے بنایا کہ وہ سب ہی کھا لیں بچے بھی کھا لیتے ہیں شوک سے تو اس کے اندر بھی جو ہے مرچے وغیر ہوتی ہیں تکے کے اندر یہاں پہ جی میں نے ڈالا ایک چمچ جنو موتو اس سے جو نا میکرونی کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا اگر آپ کے پاس جنو موتو نہ ہونا تو آپ نہیں ڈالیں اس کو سکیپ کر سکتے ہیں تو جی یہاں پر میں نے اس کے اندر آدھی گاجر تھی وہ میں نے katting کر کے رہے رکھ دی تھی تو وہ میں نے ڈال دیں اور آدھی بنگو وی تھی وہ میں ڈال دیں اور ایک ThisCheram mich ہمیں باری کتنا کٹنا ہے نہ ہی اتنا موٹا کٹنا ہے بس میڈیم سائز میں جو انا میں نے شملہ میرش کٹنگ کر کے ڈال دیتی ہے اچھا جب بھی آپ یہ سبزی ڈالنا یعنی شملہ میرش بندگو بھی تو آپ تیز فیلم میں اس کو پکائیں زیادہ ہمیں لو فیلم میں نہیں پکانا ورنہ یہ جو بلکل مکس ہو جائے گی اور پھر مزا نہیں آیا گا ایسا ہونا چاہیے گی یہ بلکل بھاپ میں گل بھی جاتی ہے اور تیز آج میں جو ہمیں مکس کرنا ہے اب جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں چلی سوس تو یہ میں نے آدھا چمچ کی قریب ڈال دے چلی سوس اور ایک چمچ کی قریب ڈال رہی ہوں ہاں پہ سوائے سوس سیرکہ ڈالیں گے وہ بھی ہمیں ایک چمچ کی قریب ڈالیں گے اس سے اچھا بڑا ٹیسٹ آتا ہے اور کیونکہ یہ چائنیز آئٹم ہے تو ہمیں اس کو اسی طریقے سے برانی ہے ٹاماٹا کےچپ میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب اس کے دور ڈال دیا ہے چلی ٹاماٹا کےچپ نہیں تھا یہ سادھا ٹاماٹا کےچپ تھا اور بس اس کو مکس کریں گے یہاں پہ کالی مچھے ڈال رہی ہوں میں اپنے ٹیسٹ کی مطابق تقریباً آدھا چمچ کی قریب اور ابھی جو میں نے ڈالا ہے اس کے اندر یہ میں نے اور ہی پاورڈر جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر تو یہ تقریباً آدھا چمچ ڈالا ہے اس سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے چانیز کھانوں میں ڈالتا ہے نا تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس کے اندر کھانے میں اور خوشبہ بھی بڑی اچھی آتی ہے تو ابھی میکرونی میں میں نے تمام مسائلہ ڈال دیا اور دو چمچ سے اس کو میں اچھا سا مکس کروں گی اس کو ڈھک کر میں رکھ دوں گی پھر مکس کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ جو مسائلہ ہم نے بنائے تھے نا الگ سے تو میکرونی کے اندر بڑا اچھا سا ٹیسٹ اس کے اندر آ رہتا ہے تو جلیل دی آپ اپنے گھر میں یہ بنا سکتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ مہمان آنے سے پہلے اپنا رسک خود لیاتا ہے تو یہ میرا قیدہ ہے اور یہ بات بلکل صحیح ہے کہ مہمان آنے سے پہلے اپنا رسک لیاتا ہے دیکھیں ابھی میرا ذہن میں بھی نہیں تھا اور ابھی جلیل دی جو ہے نا میں نے میکرونی یہ بنا لی میں نے تحسین سے مونگ آئی سامنے ہمارے دکانے تو میں نے دو پیکٹ مونگا لیتے ہیں ماشاءاللہ اتنا اچھا بن گا اتنا اس کے اندر برکت ہو گئی کہ ماشاءاللہ سب نے کھا لیا اور تھوڑا بج بھی گیا تھا تو ابھی میں نے دو دن پہر حلیم پر آیا تھا تو وہ میں نے فریز کر لیا تھا وہ بھی میں نے نکال دیا منکہ ہم اس کو بھی گرم کر لیں گے یہاں پہ میں آپ کو یہ بیبی کا جو نا یہ قدر دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آیا ہے کیونکہ کہ اونلائن گا آیا تھا گوڑ یا آرڈ کر کے موسکت ہیں تو مہت جب پہ ہی کہ ہے تو یہ پیک میں نے کھول ہے نہیں تھا تو آج گھوڑ ہم دائی تو اس ساتھ اوں میں دو опытیک بعد جو گلا ہے شفOYدس بھی ہے اور جو ابھی میں آپ کو دکھا رہی تھی نا بیل بڑا پیارا سا ہے وہ تو کافی ہم لوگ دیکھ رہے تھے پسند کر رہے تھے تو پھر یہ جو پسند آیا تو یہ گریہ نے مگایا تھا تو اس کا ماشاء اللہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا اس کے تصویر میں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے فیبرک بھی اچھا ہے اور سوف بھی ہے بچوں کے حساب سے تو آن لائن شوپنگ اچھی ہو جاتی ہے یہ امبر لے کر آئی تھی بچے کا کورٹ اور بڑی جو ہے خوشی سے لے کر آئی اور ماشاء اللہ بہت یہ خوبصت ہے زبیدہ سے لے کر آئی تھی اور یہ وہی کورٹیں جب لے کر آئی تھی نا یہ تب ان کی گاڑی جو ہے پنچر ہو گئی تھی تو یہ میری گاڑی میں جو نا دگی میں رکھا ہوا تھا آج اس کو کھولا ہے اور امبر بھی آئی تھی آج تو آج میں نے اس کے سامنے ہی کھولا میری گاڑی کے اندر رکھا ہے جب ہی آئی گی نا تب ہی ہم کھولیں گے کیونکہ پیک تھا تو مٹی اٹھی لگ جائے گی یہ بھی بڑے خوبصت ہے جو ہے نا اس پیک ہو کے آیا اس کا کور بڑا اچھا ہے تو میں نے کہا کہ جب میں لوگوں کے سامنے کھولیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ بھی دعا میں یاد رکھئے گا اور ابھی جو ہے میمان ہمارے آگئے بچے بڑے خوش ہو رہا ہے یہاں پر کھیل رہے اور یہ وہی گیم کھیل رہا ہے جو ہم لوگ بچپن میں کھیل رہتے بادشاہ اور وزیر والا تو یہ بڑا اچھا گیم ہوتا ہے بچے بڑے ایکسائیڈ ہوتے ہیں اور جب جن کا بادشاہ کے پرچی نکلتی ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑے رواب سے جو ہے نا حکم بھی دیتے ہیں تو یہاں پر میں بس بچوں کو دیکھ رہی تھی نا تو بس اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے اور بچپن یہ وہ کبھی انسان بھول ہی سکتا وہ ہمیشہ جو ہے انسان بھلے بڑا پے میں چلایا ہے نا آخر دم تک جو ہے بچپن یاد رہتا ہے تو یہ لائبہ کی کزن ہے اور لائبہ صدف اور ان کی بہن آئی بہت ہی اچھا لگا حلیم بھی جو ہے یہاں پر بن گیا تھا جنی تیار ہو گیا گرم کر لیا تھا ہم نے اور یہ ہے کہ فریز ہوا تھا تو یہ ہے کہ پہلے میں نے اس کو پہلے تھوڑا گرم پانی کرا اس کے بعد حلیم ڈال کرنا پھر پکایا آپ کے جب بھی آپ کا اگر فریز ہوا ہوا حلیم ہونا تو پہلے آپ گرم پانی کر کے اس کے بعد حلیم ڈالیں کیونکہ اگر آپ نے ایسی ڈال دیا اور بعد میں تھنڈا پانی ڈالا تھا تو حلیم کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور کھانے میں نا ایسا لگے گا جیسے پنیالا پنیالا تھنڈا پانی کبھی بھی نہیں ڈالے پانی ہمیشہ بوائل کریں اس کے بعد حلیم کو گرم کریں تو گرم گرم حلیم اور اس کے بعد میں نے جو ہے نا اس میں تھوڑا سا تڑکے لگا لیا تھا اور دیلی کا مسالہ یعنی چاٹ مسالہ اور لیموں کے ساتھ یا سرکے کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو سب کو بہت ہی پسند آیا حلیم اور میکرونی بھی تیار تھی تو میں نے اس کو ڈھک دیا تھا اب جو ہے یہاں پر میں نکال رہی ہوں تو بس کسی کے کوئی کھلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن کسی کہ کوئی کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ پاک اور اس میں اضافہ کرتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی مہمان آتا ہے نا تو بس وہ کام کرنے کے میں جائے نا وہ ایسا سوچتے ہیں کہ یار کھانے کے ٹیمپ پہ آگئے یا ہمارے رس میں کمی ہو جائے گی بس سارا بات ہی ہوتی ہے کام کرنے کی اور کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں سوچے کریں ہمیشہ جو ہے مہمان اپنا رس خود لے کر آتا ہے اور آپ خود دیکھیں گے آپ کے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے اور رونک بھی ہوتی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے پیزہ بھی آ گئے تھے اور ہر بچوں کو جو ہے نا پیزہ بڑا شوک سے بڑے پسند ہوتے ہیں تو اس لیے بہنے پیزہ مگا لیتے بچوں کی لیے کہ چلو یہاں پیزہ جو ہے ہم آرڈر کر دیتے ہیں ورنہ اگر ٹائم ہوتا نا میرے پاس ایک گھنٹہ اور ہوتا تو پھر میں سینڈویچ بغیرہ بنا لیتی تو یہ الگ الگ فلیور میں پیزہ مگایا تھے ایک مگایا تھا تکہ پیزہ اور ایک فجتہ مگایا تھا دونوں فلیور بڑے اچھے تھے اور ابھی جو ہے بس میں نے کہا کہ نیچے تو بہت زیادہ گرمی اور یہ چلو پر ہی جو ہے نا کھانا لگا لیتے ہیں اور جب سے بھی گرمیاں جیسے حب سو رہا ہے نا زیادہ ہم لوگ اوپر ہی کھانا لے کے جاتے ہیں اور میرے کمرے میں سب کھانا کھاتے ہیں کیونکہ نیچے جو ہے نا گرمی میں کھانا بلکل بھی نہیں کھایا جاتا تو ابھی بس تھوڑا تھوڑا کر کے ماشاءاللہ دیکھیں اتنا سب کچھ ہو گیا اور بس یہ ہے کہ میں نے سنایا کہ کراچی میں بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں کچھ ایسا نقصان وغیرہ بھی ہو رہا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں لائک تو لمبی لمبی لائٹ چلی آتی دوسرا یہ ہے کہ ٹریفک بڑا جام ہو جاتا ہے تو آج کل بس آم کا سیزن ہے آم بھی بھی جا رہا ہے اور میں نے آم جتے نا نکال کر اس کو میں نے کٹنگ کر لیتے فریج میں رکھ دیتے میں نے تاکہ ٹھنڈرنے آم ہے نا کھانا کھانے کے بعد کھائیں تو بڑا اچھا لگتا ہے پھر کو ہم نے آلو کی چامل بنایا تھا یعنی آلو کی تاری تو اس کو بھی میں نے آون میں گرم کر لیا تھا اور ساتھ میں ایک آلڈنگ تھی تو یہاں پر ماشاءاللہ سے دستر خان میں سب کچھ آہ لگا دیتا ہم نے اور سب بیٹھ کر یہاں پر ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تو جب بھی دستر خان پر بیٹھتی ہوں سب کے لیے میری یہ دعوت ہے اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں خوش ہو کہ دستر خان لگائے آپ کے سرس میں اللہ پاک خیر و برکت اتا کرے آمید صبح آمید اور ابھی کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ ابھی پی رہے چائے اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اس کے بعد بس پتہ ہی نہیں چلا ٹائم تو یہ ہے کہ ابھی یہ لوگ جا رہے ہیں تو ابھی ہم ان کو اللہ حافظ کرنے کے لیے تو آج کل بس بارشوں کا موسم ہو رہا ہے نا تو بارش آنے سے پہلے چھپکلیا وغیرہ جو ہے نا باہر نکل آتی ہیں گرمی کی بھبکی کی ویرس ہے تو یہاں پر نا چھپکلی کا بچہ آ گیا تو بچے بڑے شور شرابہ کر رہے تھے ڈر رہے تھے تو میرے ہزبین ویسے جی مارتے نہیں ہیں چھپکلیا مگر آج کھڑے ہو گئے کہ بچے ڈر نہیں تو اس وجہ سے نا آن یہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے تو یہاں پہ بڑا شور شرابہ ہو رہا تھا تو میں جو ہے زیادہ تر اس پر وغیرہ جو ہے نا میں کر دیتی ہوں مگر کتنے ہی آپ احتیاط کر لیں یہ چیزیں نکل آتی ہیں کہیں نہ گئی سے تو خاص طور پہ جو گلاس وغیرہ ہوتے ہیں نا ان کو ہمیشہ ڈھاک کر رکھے یا الٹا کر کے رکھیں میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں گھر میں بھی سب سے کہتی ہوں کہ برتن کبھی بھی کچن میں کھلے ہوئے نہ رکھیں ہنڈیا بھی جو ہے نا اس میں چمچ نکال کر ڈھک کر رکھیں تاکہ کوئی کیڑا وغیرہ جو ہنا نہ جائے یہاں پہ صدف کی جو بہن آئی تھی نا تو وہ یہاں پہ کچھ لے کر آئی تھی میں نے کہا کیوں لے کر آئی ہے تو کہنی نہیں بھاوی میں صرف آپ سے ملنے کے لئے آئی تھی اور بڑا اچھا لگا ان سے مل کے مگر یہ ہے کہ یہ گفت وغیرہ میں معنی کر رہی تھی کہ یہ نہیں لائے کرو بس یہ اپنی محبت سے لے کر آئی ہوں اور یہ لے کر آئی تھی میک اپ کا پاؤچ تھا یہ کینڈر سے لے کر آئی بڑا اچھا تھا اور ساتھ نے کچھ بسکٹ وغیرہ تھے تو میں میں نے جو کھائے اچھے لگے بچوں کو بھی میں نے سب کو دیا اور بس اتنی جلدی آئی اور میں تو یہ کہہ دی کہ میں کچھ اتنا زیادہ ہے تمام نہیں کر سکی تو بس صدف جو ہے نا ان کی صدف اور یہ دو بہنیں ہی ہیں اور بس ان کی شادی تو کراچی موجود تھی کافی سال سے کراچی پہ رہے تھے مگر بس اب نصیب ان کا کہنے ڈالے گیا اور ہم وہاں پہ چلیں گے تو کہتے ہیں نا لڑکیوں کا نصیب کا کوئی پتہ نہیں آتا ہے خیر لڑکیاں کہیں بھی رہے اللہ پاک نصیب اچھے کرے تو وہ لڑکیاں اگر خوش ہوتی ہیں تو ماں باپ بھی خوش رہتے ہیں تو سب کے نصیب اللہ پاک اچھے کرے اور میں کہتی ہوں کہ بس ماں ہے تو اسی میں خوش ہو جاتی ہیں کہ اپنے بچوں سے بات کر لیں اور ان ماں کو کیا چاہیے ہوگا تو آج کی ویڈیو جہاں پر اینٹ کرتی ہیں ویڈیو چیک لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ ویڈیو جہاں پھر ملیں گے جہاں پھر ملیں گے